بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کمال ولوگ سیون ایٹ سکس امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیلتھی ہوں گے تو چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ تو آج کا ولوگ بھی آپ نے فل ووچ کرنا ہے سکپ نہیں کرنا چھوڑ کے نہیں جانا فل ووچ کیا کریں بھی ولوگ کو اور آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند آئی ہے تو جی آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سب سے پہلے تو آپ نے اس کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ بھی ایسے ہی سیم اپنے بچوں کو بنا کے کھلا سکیں تو سب سے پہلے جی ہم نے میدہ لے لیا ہے یہ جو گلاس پڑا ہوئے یہ ایک گلاس بھر کے میں نے جو ہے وہ میدے کا لیا ہے یعنی کہ آپ دو کپ جو ہوتے ہیں چائے کے وہ کہہ سکتے ہیں چائے والے جو کپ چھوٹے والے جو ہوتے ہیں وہ دو کپ آپ میدے کے لے لیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے اور اس کے بعد ابھی میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں اس میں کوئی انڈا نہیں ڈالیں گے ہم ایک انڈا جو ہے وہ بھی نہیں ہم نے اس میں ایڈ کرنا انڈے کے بغیر ہم مزے پینکیک منایں گے تو دو ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی تو چینی جو ہے وہ بھی اسی کپ کے ساتھ ہم لیں گے اسی برطن کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے میدہ لیا تھا ابھی جو ہے میں اس میں ہاف کپ ہاف گلاس یعنی کہ چینی کا ڈالوں گی تو آپ کے پاس دو کپ میدہ تو آپ ایک کپ چینی ایڈ کر دیں یعنی کہ جتنی ہے جتنا آپ کے پاس میدہ اس سے ہاف ہاف اس میں جیلی ایڈ کر دے تو بہت اچھی قوانٹیٹی رہتی ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ جی ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور نمک جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی اور نمک ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں پھر ہم دور گرہ بھی ڈال دیں گے نمک شاہد جب میں آپ کو بتا رہی تھی ریسپی کے بارے بھی تم میں نے ایڈ کر دیا ہوا ہے تو جی نمک بھی اس میں لازمی ایڈ کریے گا کیونکہ ٹیسٹ کافی مزے کا ہو جاتا ہے اور ایک گلاس میں سامنے آئل پڑھا ہے تھوڑا سا اس میں آئل ڈالیں گے بہت زیادہ آئل جو ہے وہ ہم نے اس میں نہیں ایڈ کرنا کیونکہ جب ہم نے اس کو پین کے کو بنانا ہے تو تب بھی ہم آئل جو ہے وہ لیڈا سے بھی ایکسٹر تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں ابھی یہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹنیاں مگرہ جو ہیں وہ نہ رہے تو آپ لوگ نے بھی اسی طرح ایزی سا جو ہے اس کو بہت جلدی جلدی بننے والے پین کےک بچوں کو بنا کر دینا ہے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں اس پہ لگتا اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو کیسی جا رہی آپ لوگوں کی لائف یہ بھی ضرور بتایا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو بلوگ کیسے لگ رہے ہیں اگر کوئی میسٹیک گیرہ ہو جائے تو وہ بھی بتایا کریں تاکہ نیکسٹ و لوگ میں وہ غلطی جو ہے وہ دوبارہ سے نہ ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر اس کو کرنے کی کوشش کریں ہم تو یہ جس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تھا کہ جو ہے سارا بیٹر جو ہے اس کے اندر کوئی بھی گھٹ لی بغیرہ جو ہے وہ نہ رہے تو بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم شیفٹ کر دیں گے ایک مگ کے اندر کیونکہ ہم نے تھوڑی تھوڑی سی کوانٹیٹی میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے بعد میں بیٹر کو تو ابھی تھوڑا سبس آئل ڈالا ہے تین سے چار سپون کہہ سکتے ہیں آپ اس کو زیادہ آئل جائے وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے without آئل بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا آئل جو اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ جب میں نے اس میں آئل ایڈ کیا تو پھر میں نے پین کے اوپر آئل نہیں تھا لگایا پہلے تھوڑا سا لگا دیا تھا اس کے بعد میں نے تقریباً سارے ویسے ہی جو ہے سارے پین کےک منا دیا تھے آئل نہیں لگایا تھا without آئل ہی بنا لیا تھے کیونکہ میں نے پہلے سے میکسٹر کے اندر جو وہ ایڈ کیا ہوا تھا تو یہ جی بچوں کو ایسی چیزوں کا بہت بے سپری سے انتظار ہوتا ہے کہ بہت جلدی جلدی مامہ ریڈی کرتے ہیں تو ہم کھا کے چیک کریں کہ کیسے کے بنے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا اچھا اس کا بیٹر ہے کہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر بابلز ویڑا بننے شروع ہو گئے ہیں تو پاس اس کی جب ایک سائٹ پک جائے گی تھوڑی سی برونسی ہو جائے گی تو پھر ہم جھے اس کو پلٹ لیں گے اور اس کی سائٹس اس کو چینج کریں گے ولوگ جب بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو فل ووچ کیا کریں کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوتا ہے دیا کریں کمنٹس میں بھی اور جو نیو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو ہر بلوگ جو ہے وہ ان تک پہنچ سکے تو اسی طرح ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھا رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ان کی سائٹ جو ہے وہ پلٹنا شروع کریں گے پہلے ہم چیک کریں گے کے نیچے سے تھوڑے سے براؤن ہو چکی ہیں یا نہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سائٹ کو چینج کریں گے اور ہیٹ جو ہے وہ بلکل ہم نے لوگ اور میڈیم سی رکھنی ہے کبھی لوگ کر لیں تو کبھی میڈیم بس اسی سپیڈ کے اوپر اسی جو بس اسی ہیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور زیادہ تیز آپ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی آپ اس کو طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو بس جو ہے نا پین کیا ہی سوچ لیا کہ پین بھی بنا لیتی ہوں طوے پہ بھی ایزلی بن جانے تھے اور پھر ہم کسی بھی یعنی کہ ابھی مجھے سپیچل آف وغیرہ جو ہے وہ یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس پین ہے وہ نون سٹک ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم دوسرے برطن بھی نہیں چمچ وغیرہ بہت احتیاط کے ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نشان نہ پڑ جائے اور جو پین ہے وہ بھی خراب نہ ہو جائے تو اس لئے میں بہت آرام آرام سے کہہ رہی ہوں اگر دوسرا تبا وغیرہ ہوتا تو اس پہ ہم کوئی بھی چمچ بڑا سا چوڑا سا لے کے تو اس کے ساتھ پلٹ سکتے ہیں آرام سے آرام سے آرام سے نیکس ٹائم انشاءاللہ میں اس کے اوپری بناوں گی اور تھوڑا فلیور چینج کروں گی پینکک کا تو یہ جس کی سائیڈ پلٹ دیئے ہم نے اب اس کو تھوڑا دوسری سائیڈ سے بھی پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے اسی طرح بس سارے پینکک جو ہیں وہ ہم ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے تھے بہت اچھے بنے تھے میرے حصے میں تو بس ایک بائٹ آئی تھی اس کی کیونکہ ماشاءاللہ سے بچوں نے بہت اچھے وہ شوق سے کھا لیے تھے تو جب تک میری باری آئی تھی تو ماشاءاللہ سے سارے فینش ہو چکے تھے تو یہ جی ہمارے سارے پینکک جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اوپر چاکلٹ سیرپ لگائیں گے اور اس کو پیارا سب نہ دیں گے سجا دیں گے اچھے سے تاکہ بچے جو اس کو اور زیادہ مزے سے کھائیں اور دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں کہ کتنے زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں تو یہ جی بچوں نے ٹیسٹ کیے تھے تو ان کو اچھے لگے تھے اور احمد کو سب سے زیادہ اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں کیونکہ چھوٹا ہے تو وہ اس کو کچھ چاکلٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند ہے کیسا لگا آج کا ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ولوگ کو فل وچ کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے سٹیٹس وغیرہ پہ بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ولوگ کو دیکھیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ عبدالرحمنہ نے جائے اپنا پینکیک جو اس کو ریڈی کیا تھا بنتیز لگا کے تو میں نے کہیے بھی آپ لوگ کو دکھاتے والا حافظ